جو رائے ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ملی ہے ہزاروں کی تعداد میں اس میں دیکھ لیجئے کیا نتیجہ نکلا ہے بیاسی فیصدی لوگ مانتے ہیں کہ ہاں سنجدت کو معاف کر دیا جانا چاہیے جبکہ کیول اٹھارہ فیصدی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس حساب کو اس کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کی پوری سزا کاٹنے دینی چاہیے انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے یہ صاف طور پر سنگ سہاب لوگوں کی رائے ہے لیکن بیاسی فیصدی لوگ منہ بھائی کے جادو کی جھپی کے چکر میں آ چکے ہیں دیش میں میں نے کہا نا کہ سیمی لیپیٹ سوسائیٹی کے بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوجک پاور ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا ہے لہٰذا وہ بیچارے جو لیمیٹیڈ نالج اور اس پر جو ایموشن کا تلقہ لگتا ہے اس کو لیکن وہ اپنا ایک اپنیان بنا لیتے ہیں یہاں بھی یہی وہ سیوہاں کو آپ نے جب بائیٹ دکھائی اس کا باکس پاپ آپ کر رہے تھے اس سمیں اس نے بھی یہی کھا کہ نہیں سا بلکل دے دینے چاہیے اتنے سال میں تو دوسری جنم ہو جاتا ہے بیس سال میں انہوں نے پورا نیا آدمی بدل دیا ہے اگر بیس سال میں نیا آدمی بننا ہوتا تو یہ تو مان لی جائے کہ تمام کیسز ہیں جو چالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں تو دو بر نیا آدمی بدل گیا ہے لیازہ سارے کیسز باپ کو کر دے یا جانے چاہیے دیش میں جو بیس سال کے ہو گئے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ آپ کو کچھ تک بتائیں لور کورٹ میں کریمینل کیسز آج دیش میں ایک کروڑ نبے لاکھ ہیں قریب سنتانبے لاکھ ہیں ملکہ دو کروڑ کے آس پاس لور کورٹ میں ہیں جبکہ سیویل کیسز ستر لاکھ ہیں یہی اُلٹا ہو جاتا ہے جب اوپر کے عدالت میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ جب سجا پاتا ہے تو اس کے پاس حیثیت نہیں ہے اپیل کرنے کی تو وہ ہائی کورٹ نہیں آ پاتا لہٰذا ہر تین میں سے دو ایسے لوگ ہیں جو کی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کے بھی تین بچے ہیں پر ان کے بچے امریکہ میں نہیں پڑتے وہ نرگز کے بیٹے نہیں ہوتے وہ سنیلدد کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ بیس سال میں وہ بھی بدل گئے ہیں ان کی بہن سانسط نہیں ہوتی ہیں لہذا آج آپ کا درد پھٹا پڑا جا رہا ہے پورے دیش کا یعنی سنگھ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شما کا عرط اور سجا کا صدحان سمجھنا ہوگا لیکھ پورا آپ نے پورے ایک ایموشن پہ آپ پورے رول آف لاؤ کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ سکر ایک جس لیے کہ سنجھے بابا بدل گئے ہیں کہاں بدل گئے ہیں ستہ دیو جی کچھ بول رہے ہیں ستہ دیو جی ختم کرنے جا رہے ہیں یہ سکر ایک جس لیے کہ سنجھے بابا بدل گئے ہیں کہاں بدل گئے ہیں ستہ دیو جی کچھ بول رہے ہیں ستہ دیو جی دیکھیں اس میں سنیلت جی کا نام لانا یا ان کے پرابکہ سنجھے ددی سے جوڑنا ان کی بہن کے پرابکہ ان سے جوڑنا یہ بالکل غلط ہے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے اور ہم کو اس طریقے سے کوئی بات کہنی ہے باری بارک اور سامجک اور آرٹھک درشتی سے اپرابکہ سنجھے دیو جوڑنا چاہیے اس کو بانگی بات کہنا ہے وہ کہنی چاہیے کیول یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کئی لوگوں کے پاس ایسا پتہ ایسی بہن نہیں ہوتی جو مورال سپورٹ دے سکے کتارے ساتھ کے دلیل دی جائے اس پاس ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سالوں تک کوٹ کیس لڑ چکیں ہم کو ان کو کیٹی سائیڈ کر کے اس کیس کو تلنا نہیں کرنی چاہیے کوئی کیٹی سائیڈ نہیں کر رہا وہ جو سوسائیٹی میں کریل ہوتا ہے کرسپل آف پاور ہوتا ہے کرسپل آف آپیولنس ہوتا ہے سمپندتہ ہوتی ہے سنجھے اس میں جی رہے ہیں بیس سال سے وہ کٹورہ لے کے سڑک پہ نہیں کھڑے ہیں لیکن جو ایک لاکھ سنتانبے ایک کروہ سنتانبے لاکھ لوگ ہیں جو کہ آج بھارک کے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے کسی ایڈیٹر کے لڑکے خلاف اخوار مندیز نہیں سکتی ہے لیکن آپ تو کہاں لے جارہے ہیں کٹارے صاحب یہ بحث الگ جا رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بات اسی پہ کرنی چاہیے کیونکہ راجپال مہدہ کے دفتر سے آج مہاراش کے راجپال مہدہ کے دفتر سے جب ہماری ان کے پریس سیکریٹری سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی ایک تو چٹھی نہیں آئی ہے اور دوسرا یہ جب مسئلہ آئے گا تو وہ ریئرسٹ آف ریئر کیس پر گورنر یعنی کی مہامہیم راجپال اس کو راشترپتی کو لکھیں گے اور یہ پرکریہ کا حصہ ہے جس میں کی گرہ منترالے مہاراش کا گرہ منترالے کیندر کا گرہ منترالے اور پھر مہامہیم راجپال سے ہوتے ہوئی سارا مسئلہ مہامہیم راشترپتی تک پہنچے گا لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کاراگرم میں ہیں اور آپ کا آچرن آپ نے کس طریقے سے اپنی جو سجا بتائی ہے اس میں آپ کا آچرن ویوہار کیا رہا ہے کنڈکٹ کیسا رہا ہے اس کے بعد اگر یہ ریئرسٹ آف ریئر لگتا ہے تو ہی سجا معافی کی بات کی جا سکتا ہے بنیش میں نے بتایا ہے جس طرح کانسچوئنٹ اسیبلی جب کلاوس کو لے کے ڈیویٹ ہو راتی سارٹیکل کو لکے تو بہت 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 وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نئی صاحب یہ نہیں لانا چاہیے یہ رول آف لاؤ کے پورے کیسے جور کو ہائی جیک کرے گا تو اس سمجھ یہ ہوا کہ نئی صاحب یہ صرف ایکسکیوٹیوٹیو اور یہ پیور ایکسکیوٹیوٹیو فنچن ہے یہ دسکیوٹیوٹیو فنچن نہیں ہے یہ پیور ایکسکیوٹیوٹیو فنچن ہے اس کو صرف اس لئے ایکسکیوٹیوٹیو کو دیا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید عطالب کے سنگیان میں نہ ہے اس لئے یہ پاہر کرے گا شیر میں لاجنی ٹندن سے پوچھ رہتا ہے لاجنی ٹندن کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئر اسٹو فرد ریئر معاملہ ہے جیسا کہ منیش کہہ رہے ہیں اور اس کو اس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں جب یہ ایک پرکیہ کے نائی پرکیہ سے معاملہ گزر رہا ہے تو اس میں حسن شیپ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ کوئی پروہوشالی کوئی کلاکار ہے یا کوئی پروہوشالی آدمی ہے یا دھراندے آدمی ہے عام آدمی کے لیے جو سویدہ اور جو سزائیں ہیں وہی خاص کے لیے بھی ہیں اور سب کے لیے ایک نائی پرکیہ پوری سائے ہے کہ وہ لور کورٹ پہ جائے پھر وہ آئی کورٹ پہ جائے پھر سپریم کورٹ پہ جائے پھر ریویزن میں جائے اور انتیم یہ ہے کہ یہ تو بیویک ہے اور وہ بھی سمیدان میں اُلکھیت ہے کہ کم پریشتیوں میں راستتی کسی کی شمائی آچان کو سکار کر سکتے ہیں تو وہ ساری پرکیہ یہاں تک ہو گئی کہ نائی پالکہ نے اپنا کرتب میں پورا کیا اور اُن کا جو دو شدر تھا اُس پر سزا دے دی ہمیں نائی پالکہ کی تعریف کرنا چاہیے کہ اُس نے کسی پرغاو میں آئے بنا اور سزا اُن کی کب کر دی لیکن اُن نے سزا دے دی مگر یہ جو بحث ہو رہی ہے اُن کا جو عدیکار اُس سے ختم نہیں ہوتا کہ وہ راستتیوں اپنی شمائی آچانہ کی اپیل کریں اُس میں کسی کو کوئی یہ نہیں ہے پرش یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو جنتا کی دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیس بیس سال تک یہ ایسے گبھیر مسئلے پڑے رہتے ہیں اُن کے فیسے نہیں ہو پاتے ہیں تو جب پرباوشالی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جو بیچارے جن کا کوئی نہیں ہے تو اُن کا تو جیون ہی بلکل برباد ہو جاتا ہے تو ہماری کہیں نہ کہیں ہی سارے دیش کو ہماری بیوستہ کو ہماری سنسط کو ہمارے نیائے ویڈیو کو یہ سوچا ہوگا کہ کیسے جلدی سے جلدی نیائے بھی لے کیونکہ اس میں کئی ترہ کی سمجھیں پیدا ہو رہے ہیں کئی نوجمان بند ہیں آتنگوات کے آروپے لیکن اب کہیں سے یہ آواز اُٹھتی ہے کہ سب بے گناہ ہیں اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالت کو ثابت کرنے دیجئے